خالص اور تازہ دودھ بلا شبائے قدرتی غزہ ہے جو ہماری صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اگرچہ اس سے قبل ہمارے باپ دادا قدرت کی یہ نعمت پہنسوں اور گائے کو برائے راست ہونے کے بعد حاصل کیا کرتے تھے لیکن اب اس ایز جدید میں یہ رجعان دن بہ دن کم ہو کر دبوں مپیک دودھ کی طرف منتقل ہو رہا ہے جو پینا صرف زیادہ صحت من خالص اور دیر تک تازگی قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن ہمارے ناظرین کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں کہ فیکٹری میں اس کو تیار کرنے کے لیے کن کن مراحل سے گزارا جاتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو کہ بہت ہی زیادہ محنت اور ارک ریزی سے تیار دی گئی ہے میں ہم آپ کو اس کے پورے پروسس سے حگا کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بودلوں اور ڈبوں میں باند یہ تازہ دودھ کیسے تیار کیا جاتا ہے دوستو دودھ بنانے والی بڑی بڑی فیکٹریاں جن کے اپنی ذاتی ڈیری فارم پر موجود لا تعداد گائے اور پینسوں کو دونے کے لیے ایک جدید مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ان کے بدن سے دودھ کشید کر کے بڑے بڑے برتنوں میں بھر دیتی ہے اور پھر اس کو اگلے مرحلے کے لیے فیکٹری تک پہنچا دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ دودھ فیکٹری کی طلب سے کہیں کم ہوتا ہے سو اس کی کمی کو پویا کرنے کے لیے دیگر گوالوں سے بھی دودھ کی خریداری کی جاتی ہے اور پھر فیکٹری میں سب سے پہلے اس دودھ کا ٹیسٹ کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ کہیں اس میں کسی بھی طرح کی ملاور تو نہیں اس کے بعد اس دودھ کو مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ اس کو نہ صرف چالیس ڈگری تک تھنڈا رکھتی ہے بلکہ جمنے کے عمل سے بھی روک دیتی ہے جس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے دودھ سے بالائی یا کریم کو الادہ کرنے کا اس کے لیے اس کو یہ کفاستی عمل سے گزارتے ہوئے نہ صرف محفوظ کر لیا جاتا ہے بلکہ اس کی کریم بھی الگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ناظرین اس دودھ میں وٹامن اے و ڈی کی ایک مقصود مقدار شامل کر دی جاتی ہے تاکہ یہ انسانی صحت کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہو سکے اس مرحلے پر اس کو پیسٹرائزر بھی کر لیا جاتا ہے تاکہ اس میں موجود کوئی جراسیم بھی باقی نہ رہ سکے اور پھر اس کے بعد اس کو عبالنے کا مرحلہ آتا ہے اور اس موڑ پر اس ذائقے کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو عبالنے کے بعد ایک جدید مشین کے ذریعے چار ڈگری تک تھنڈا کیا جاتا ہے ناظرین زیوکار اب دودھ پیکنگ کے لیے تیار ہو چکا ہے جس کے لیے اسے ایک مشین کے بڑے ٹیک میں پہنچا دیا جاتا ہے اور پھر لاتادات بوتنوں کو ایک کنوینئر پر رکھ دیا جاتا ہے جو کہ انہیں اس دوسری مشین تک پہنچا دیتی ہیں جہاں پر جب یہ بوتلیں اس ٹینک کے نوزل سے گزرتی ہیں تو ٹینک میں موجود ان بوتلوں کو بھر دیا جاتا ہے جس کے بعد ان بوتلوں پر کمپنی کا لیبل چسپا کر کے انہیں مارکیٹ میں سیل کے لیے بھیج دیا جاتا ہے ناظرین گرامی ہمارے معاشرے میں گئی ایک کمپنیاں ایسی ہیں جو بوتلوں کے علاوہ ڈبوں میں بھی دودھ سپلائی کر رہی ہیں لیکن ان ڈبوں کو خاص طور پر اس ڈیزائن پر تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس دودھ کو زیادہ سے زیادہ عرصے تک محفوظ رکھ سکیں اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی میاری کمپنی کا دودھ صرف مختلف کیمیکل کی آلائشن سے محفوظ بلکہ طویل اور عمر بھی ہوتا ہے ناظرین محترم یہ تو دودھ بنانے کا وہ طریقہ ہے جو کہ بڑی اور معتبر کمپنیوں میں اختیار کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے مارکیٹ میں کئی ایسے برانڈز بھی موجود ہیں جو کہ نہ صرف انتہائی ناکس بلکہ صحت کے لیے نقصاندے بھی ہیں جن کے بارے میں کی گئی تحقیقات میں ایسے ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ انسان ان کو سن کر لرز کر رہ جاتا ہے یہ انسان دشمن اناثر اپنے ناجاہد منافع کے حضول کے لیے کئی ایک کیمیکل کی مدد سے دودھ کو تیار کر کے مارکیٹ میں سپلائی جیسے مضموم دندے میں ملوث ہیں اور دودھ کو چونکہ خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس لیے لازم ہے کہ اس کو استعمال کرتے وقت کھوٹے اور کھرے کی صحیح پہچان کر لی جائے امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی کمٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے آگاہ کرنا مت پھولئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک آپ کا ہمارا اور ہم سب کا خدا نگے بان